تو اب ہمیں پتا ہے کہ فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے ہم چیزوں کو میجر بھی کر سکتے ہیں تو اٹلیسٹ مجھے اب یہ دسلی ہے کہ میں اپنی سوئیوں کا کمپلیٹ کبارہ نہیں بنا دوں گا فر ایزامپل اگر مجھے سوئیوں میں چینی ڈالنی ہے اور مجھے میجر کرنا ہے اس کو تو پھر میں فیزیکل کوانٹیٹی یوز کروں گا ماس کی اور اس کا یونٹ ہوگا کیجی تو مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ میں دکان پہ جاؤں اور تاہر شاہ انجل شگر کا ایک کیجی شگر کا پیکٹ لیا ہوں لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں یہ بھی ون کیجی شگر کا باکس ہے یہ دونوں ون کیجی شگر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے سائز ان کی شیپ ان کی برینڈ سب مختلف ہے یہ دونوں ون کیجی کیسے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ دونوں ون کیجی ہیں؟ ان پاکس سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ون کیجی آخر ہے کیا چیز؟ یہ صرف ماس یا کیجی ہی کی بات نہیں ہے ہر فیزیکل کوانٹیٹی کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک یونٹ ایکچلی ایکزاکٹلی کتنا ہے امیجن کریں ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھائی صاحب کیونکہ مارکٹ میں یہ چھوٹا سا ڈبا لے کے گئے ہیں اور دکاندار کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا سونا ان کے چھوٹے سا ڈبے میں ہے وہ ون کیجی ہے لیکن آگے سے دکاندار یہ کہے کہ نہیں جتنا سونا ان کے بڑے ڈبے میں ہے وہ ون کیجی ہے تو پھر کیا ہو؟ اگر ہر ایک کی ون کیجی کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوگی تو پھر بہت بہت لڑائیاں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ماس کو کیجی میں میجر کیا جاتا ہے ہمیں اگزاکٹلی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ون کیجی کتنا ہوتا ہے اور ون کیجی کی وہ ڈیفینیشن پوری دنیا میں سب کی ایک ہی ہوگی ہم چاہیے رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اتنا ماس ون کیجی اور پھر پوری دنیا میں لوگ اس ون کیجی کی کوانٹیٹی پہ اگری کریں بیسکل ہر فیزیکل کوانٹیٹی کے یونٹ کے ساتھ ہم ایک سٹینڈرڈ کوانٹیٹی ڈیفائن کرنا چاہے ہیں مثال کے طور پہ this is how much 1 kg of mass is this is how much 1 meter of length is and this is how much 1 second is تو بیسکل ہم کسی فیزیکل کوانٹیٹی کی سٹینڈرڈ کوانٹیٹی کو سٹ کرتے ہیں کہ this is one of that فیزیکل کوانٹیٹی تو پھر اس فیزیکل کوانٹیٹی کی کوئی بھی unknown amount ہم اس سٹینڈرڈ سے کمپیر کر کے میجر کر سکتے ہیں so for example اگر میں زمین سے یہ رینڈم پتھر اٹھاؤں اور کہوں کہ آج کے بعد یہ 1 kg of mass ہے اور سمہاو پوری دنیا اس بات پر اگری بھی کر لے تو آج کے بعد جتنا بھی mass اس ایک پتھر کے اندر ہے وہ mass کی سٹینڈرڈ کوانٹیٹی بن جائے گی یعنی کہ 1 unit of mass اب اگر کسی نے کہنا ہو 2 kg of gold تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس gold کے back کا وزن اتنا ہے جتنا کہ خالد کے پتھر سے ڈبل ہو رہا ہے یہ پتھر اور اس میں موجود mass ایک سٹینڈرڈ کوانٹیٹی ہے یعنی کہ 1 unit of mass and that brings us to the definition of unit once a standard is set for a quantity then it can be expressed in terms of that standard quantity that standard quantity is called a unit جیسے کہ آپ imagine کر سکتے ہیں چیزوں کے standards set کرنا بہت ضروری ہے let's say آپ ایک کمال incredible سا chemical invent کرتے ہیں لیکن چیزوں کو measure کرتے وقت آپ ایک different standard use کرتے ہیں اور آپ کے chemical کو recreate کرتے وقت میں ایک different and and explosions might happen given کہ اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ کو یہ سوچ کر شاید حیرانی ہو کہ 1960s تک دنیا کا اس پر کوئی اتفاق نہیں تھا لیکن پھر فائنلی 1960s میں پاریس میں 11th جنرل کانفرنس on measurements and weights ہوئی اور اس میں ایک ورل وائیڈ سسٹم measurements اور weights کا اسٹیبلش کیا گیا اس کو کہتے ہیں international system of units اور SI یا standard international for short SI ایک سسٹم ہے units کا جس میں ہر فیزیکل کونٹیٹی کی اگنس ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے well it's kind of simple remember جب میں نے یہ پتھر اٹھایا random اور کہا کہ آج سے جتنا ماس اس میں ہے وہی 1kg ہے well actually انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا لیکن تھوڑا زیادہ fancy ماس کا standard for example اور 1kg of ماس ایک actually metal cylindrical block ہے جسے پاریس میں ایک بہت سیکیور والٹ میں رکھا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے international prototype kg کوئی بھی چیز جو اسے double heavy ہوگی 2kg ہوگی کوئی چیز جو اسے triple heavy ہوگی وہ 3kg ہوگی and so on and so forth تو یہ ہیں ہمارے fantastic seven یا base quantity اور ہر base quantity کا اپنا ایک unit ہے جیسے کہ kg, second, meters وغیرہ وغیرہ اور ہر unit کو اپنی ایک fancy سی standard quantity بھی assign ہے جیسے کہ وہ پاریس میں secure vault اور chamber میں رکھا ہوا metal cylindrical ہر base physical quantity کے ایسے unit کو therefore ہم base unit کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے base quantities کو define کیا تھا ویسے ہی اب ہم base units کو بھی define کر سکتے ہیں quite simply units that describe base quantities are called base units every base quantity has its own SI unit اب ہم بات کرتے ہیں derived quantities کے units کی بلکل ویسے جیسے derived quantities base quantities سے مل کے بنتی ہیں بلکل ویسے ہی ان کے units base units سے مل کے بنتی ہیں تو پھر derived units کی definition بہت ہی simple سی بنتی ہے simply units used to measure derived quantities are called derived units that's it okay so derived quantities base quantity سے مل کے بنتی ہیں اور derived units base units سے مل کے بنتی ہیں پر کیسے آئیے دیکھتے ہیں کچھ examples area ایک derived quantity ہے جو مل کے بنا ہے base quantities length سے let's see how imagine I have a rectangle with one side length L1 and the other side length L2 اب ہمیں math سے پتا ہے کہ area of a rectangle کا فارملا ہوتا ہے length of site 1 into length of site 2 اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ length کا base unit ہے meters so meters into meters بنا meter squared area کا derived unit therefore ہے meter squared ایک اور مثال لیتے ہیں volume کی volume بھی derived quantity ہے جو اکسر ہم use کرتے ہیں gases اور liquids کو measure کرنے کے لئے جیسے کہ those for example let's say I have a cube with three sides L1 L2 L3 ہمیں math سے یہ بھی پتا ہے 5 units speed meters per second acceleration meters per second squared force Newton pressure pascal so on and so forth and that's it now you have mastered physical quantities اب ہمارے پاس اپنے سارے انگریڈیٹنس کو measure کرنے کا ایک طریقہ ہے let's use these ingredients to cook up some delicious physics سارے انگریڈیٹنس x